اسلام علیکم اچھا ہم اس کے سیکنڈ پارٹ کی بات کر لیتے ہیں وہ پارڈ ون میں ایک ویڈیو بنائی ہے تو پارڈ ٹو میں اس پر ڈیوائیڈ کر دیا کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہو رہی تھی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ اس کی سٹرکچر پاسنگ تھوڑی کینال سٹرکچر پاسنگ تھوڑی کینال میں جسٹ آپ یہ نیمز یاد کر لیں جس میں سپرمیٹک کارڈز آ جاتے ہیں میل کے اندر اور اس کے بعد راؤنڈ لگامنٹس آ جاتے ہیں یوٹرس ان فی میل تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ایلیو انگوینل نرف کو دیکھ لینا ہے کہ جسٹ یہ نیم بھی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو انہف ہے تو یہ تین چار جو سٹرکچر لکھے ہوئے تو آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے سٹوڈنٹس یہ آپ نام بھی لکھتے ہیں تو آپ کے نمبر م مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایم سی کیوز پوائنٹ آو یو سے بھی اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کانسٹی ٹوئنٹس آف سپرمیٹک کارڈ کی تو یہ بہت امپورٹنٹ یونسٹری کوششن ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس میں آپ نے سب کچھ اچھے سے یاد کرنا ہے جس میں ڈکٹر ڈیفرینس ہے ڈیسٹرکلر اینڈ کریمیسٹرک آٹریز ہیں پیمپینی فرم پلیکسس ہے یہ سارا سٹوڈن یہ بہت امپورنٹ آپک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تو کوورنگز بہت امپورٹنٹ یہ سیپریٹ کورشن ہے یہ پورا پیج بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹس تو آپ کے بعد سٹوڈنٹٹ ہوں آپ نے اس کے نیم نہیں یاد کرنے ہوتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کرنی ہوتی ہے کہ انٹرنل سپرمیٹک فیشیہ کس سے بند رہا ہے فیشیہ ٹرانسورسیلس سے یہ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے آپ سے اس کے بعد کریمی ایسٹریک فیشیہ کہاں سے ڈیرائیو ہو رہا ہے تو یہ انٹرنل اوبلیگ اور ٹرانسورسس ابڈامنس مسل سے تو یہ بھی ایم سی کیوز میں اس طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے ایکسٹرنل سپرمیٹک فیشیہ کہاں سے تو یہ کارڈ بلوزہ سپرفیشل نگوینل رنگ تو یہ یہاں سے آپ نے یہ سب کچھ اچھے سے دیکھ لینا ہے یہ آپ سے پورا کا پورا کوششن آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں اس کے امپورٹنٹ جو کلینیکل نیورو کلینیکل انیٹمی ہوتی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں آ جاتی ہے ہرنیا تو ہرنیا کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہرنیا ہے کیا اس کی ٹائپس اس کو ہم ایسٹرنل ہرنیا بھی کہہ دیتے ہیں نو انٹری زون ہوتا ہے یہ سارا آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں سے جو سٹوڈنٹس کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جسٹ اتنا دیکھ لینا ہے کہ اس کی کمپلیکیشن سے کیا ہوتا ہے ٹائپس اس کی کون کونسی ہیں جس میں انٹرنل ہرنیا کونس ہے ایکسٹرنل ہرنیا کونس ہے تو سٹوڈنٹس یہ ویسے عمومن آپ سے پوچھا جاتا ہے نو انٹری قویشن بھی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سے امسیکیوز میں پوچھا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ ہوں گا کہ آپ اس کو پورے کے پورے پیج کو آپ پڑھ لیں read کر لیں mcqs point of view سے کر لیں اس کے بعد جو یہ ٹائپس abdominal ہرنیا ہے یہ آپ سے یونسٹرنل ہرنیا پوچھا جاتا ہے تو اس میں آپ نے ایکسٹرنل ہرنیا بھی لکھنا ہے انٹرنل بھی لکھنا ہے امبلائیکل بھی لکھنا ہے پہر امبلائیکل بھی لکھنا ہے فیمورال بھی لکھنا ہے انگوینل بھی لکھنا ہے تو اس کو آپ اچھے سے کالنے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے یہ اس میں سے آپ نے انڈریکٹ اور انڈریکٹ اور ڈریکٹنگ وینل ہرنیا کے ٹائپ دیکھ لینے لیکن وہ نیکس پیج میں آپ کے پاس وہ ٹیبل آئے گی تو وہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینے یہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بارے میں اس کے بعد سٹوڈنٹس اس میں سے جو امپورٹن ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین انڈریکٹ اور انڈریکٹنگ وینل ہرنیا تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے اس میں سے جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایٹیالوجی دیکھنا ہے اس میں کہ پری فارم سیک ہوتی ہے اور یہ ویکنس ہوتی ہے پسٹیر ہے وال آف انگوینل ہرنیا تو سٹوڈنٹس اس طرح سے آپ سے پوچھا جاتے کہ کون سی وال کی یہ اہم سیکیوز ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ سارے کے سارے پوائنٹس یاد ہونے چاہیے کہ کس میں آپ انٹرنل رنگ اکلوین ٹیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں نارٹ سین اس میں سویلنگ اس سین تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے یہ آپ سے اس طرح سے ہی اہم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ سیک کمز تھوڑا ڈیپ انگوینل رنگ یہ آتی ہے کمز آؤٹ ہیسل بیک ٹرائینگل تو یہ ایم سیکیوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ پورا حela کا پورا ٹاکки'd یو کی ohy اور اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آم کوریں 500 پہلے پاڑ چکے ہیں اس کی ڈیکٹنگ ڈینہ ہرنیا یہ بھی دیکھ لیا ہے آپ نے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے Epigastic ہرنیا 위해体 Partự کی ڈی ویری some ڈی ویری Başibly ڈی تو PSņ ڈی ویری کے سن ڈیڈ ویرکیشن افر käہ ٹریکٹر ہی یہ بھی دیکھ لینا ہے انسینل ہرنیا کون سا ہوتا ہے لمبر ہرنیاELLE ہوتا ہے اس کے بعد پیچھے جو آپ دیکھ ایک ٹاپک دیکھ چکے ہیں جس کے نام تھا سپر میٹھ کر کے کنٹینٹس تو سپر میٹھ کر کے کنٹینٹس کو یہ تھی تھی میں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا تو آپ اس کے نیمونکس یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تری آٹیز ہیں نرز ہیں انڈ تری سٹکچرز ہیں ایدہ سٹکچرز ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد سوڈنٹس یہ آپ ریڈ کریں گے فیکٹس ٹو ریممبر یہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو بتاؤ کہ اس میں سے ایم سیکیوز آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ جو بی ڈی میں اینڈ پہ ایم سیکیوز دی ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیا کریں کار لیا کریں کیونکہ ایم سیکیوز کی پریکٹس ساتھ ساتھ چیپٹر جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ایم سیکیوز کی بھی پریکٹس آپ ساتھ ساتھ کرتے جائے کریں تو اس کو آپ اچھے سے کار لیجئے گا یہ آپ کا چیپٹر پورا یہاں پہ انٹیریا ابڈامینل وال کا انڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ویڈیوز بنائیں گے تو وہ آپ نیکسٹ چیپٹر میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو سٹوڈنٹس آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے ایڈوانٹیج حاصل کرسکیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو کینڈلی آپ دیکھ لیا کریں کیونکہ اس پہ ساری ویڈیوز آئیں گی آپ کے پاس سیامتی بائیو کمیسٹری انیٹمی فیزیالوجی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ